اللہ کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے پہلے متقی بنے پرہیزگار بنے اللہ سے ڈرنے والے بنے اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف و خشیت بٹھائیں تب قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو سکتی ہے اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی خوف و خشیت نہیں ہے ہم متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں تو ہماری قربانی اللہ کی ذات قبول نہیں کرے گی اسی ویسے اللہ نے کہا اے نبی ان سارے لوگوں سے اعلان کر دو کہو انا صلاتی میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیای وماتی میرا جینہ میرا مرنہ للہ رب العالمین اس اللہ کے لئے یہ جو سارے جہان کا رب ہے یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدق جاریہ کو مستحق بنیں ہمارے نیو نیو اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل قوم عید وہذا عیدنا محترم سامعین اور حاضرین پردانشین خواتین اسلام اور پیارے بچو ظاہر سی بات ہے آج ہمارے لئے خوشی کا مسررت کا دن ہے کیونکہ آج کا دن ہمارے لئے عید کا دن ہے اور عید کے دن ہر مسلمان کو خوشی منانا فرحت اور سرور کا اظہار کرنا یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے یہ سلف کے طریقے میں سے ہے جو عید کے دن بھی خوشی نہ منائے جو عید کے دن بھی فرحت اور خوشی کا اظہار نہ کرے گویا کہ وہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہے عید کے دن خوش ہونا اور عید کے دن لوگوں کو خوش کرنا یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اسے منیاد پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِكُلِّ قَوْمِن عِیدْ وَهَرَ عِیدُنَا ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تیوار ہوتا ہے ہر مذہب کے کسی نہ کسی کے ہاں خوشی کا دن مقرر ہوتا ہے اور یہ آج ہماری خوشی کا دن ہے آج یہ ہماری عید کا دن ہے یہ مسررت کا دن ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں دفت بجا کر کچھ پڑھ رہی تھی نعات اشعار وغیرہ کی صورت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا یہ کام ہو رہا سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ابو بکر کو اللہ کے رسول نے منع کیا کہا ان کو پڑھنے دو ان کو گانے دو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مسجد نبوی کے سحن میں حبشی لوگ تلوار بازی کرتے تھے کھیل کود کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس کو دیکھتے تھے تو گویا کہ آج خوشی کا دن ہے خوشی منانا یہ بھی ثواب ہے آج یہ بھی جان لیں خوش ہونا اور لوگوں میں خوشی باٹنا آج کے دن یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے اور ثواب ہے میرے بھائیوں لیکن میں اپنے خطبے کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا چند نکات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا حضرین اگرامی ہماری جو عید ہوتی ہے ہمارا جو تیوار ہوتا ہے ہمارا یہ جو خوشی کا آج کا دن ہے ہماری عید میں چھے ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی مذہب کی عید میں نہیں پائی جاتی ہیں مذہب اسلام میں یہ جو عید کی عیدِ عیدِ عضوحاب اور عیدِ فطر کی جو خوشیاں ہے یا اس میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں وہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں سب سے پہلی خوبی ہماری عید یہ صرف محض خوشی اور مسررت کا دن نہیں ہے یہ عید صرف خوش ہونے کی اور خوشی منانے کی عید نہیں ہے بلکہ یہ ہماری عبادت بھی ہے یہاں مسررت اور خوشی منانا اظہار اور سرور کا اظہار کرنا یہ عبادت ہے دوسری قوموں میں وہ خوشی کا دن عبادت نہیں ہوتی لیکن آج کی خوشی ہمارے لئے عبادت ہے کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ رب العالمین نے اس دن کو ہمارے لئے خوشی کا دن قرار دیا ہے تو اس دن خوشی باٹنا اور لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنا یہ عبادت ہے میرے بھائیو دوسرے مذہب میں یہ خوشی اور تیوہار عبادت نہیں ہوتی اسی طریقے سے ہمارے عید کی دوسری خوبی جو کسی دوسرے مذہب کے عید میں نہیں پائی جاتی وہ یہ ہے کہ ہماری عیدیں ہمارے تیوہار بے حیائی سے فہاشی سے ریانیت سے شراب نوشی سے گانا بجانا فلم بینی ان ساری چیزوں سے ہماری عیدیں پاک ہوتی ہیں دیکھیں کتنی سادھی عید ہے لوگ صاف ستنے لباس پہن کر آئے ہیں نہاں دھو کر آئے ہیں عطر لگا کر آئے ہیں پردہ نشین خواتین اسلام آئی ہیں دیکھیں کتنی سادگی ہے کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے کوئی ڈراما ہو رہا ہے یا قوالیا چل رہی ہے یا میوسک بج رہی ہے نہیں ہماری عیدیں بے حیائی سے فہاشی سے ناچ گانے سے گیت سے ان ساری چیزوں سے ہماری عیدیں پاک ہوتی ہیں لیکن وہی پر دوسروں کی عیدیں آپ دیکھیں گے دوسروں کے تیوہار کے دن کو دیکھیں گے تو بغیر شراب نوشی کے بغیر شباب و کباب کے بغیر ناچ گانے کے بغیر فلم بینی اور ڈانس کے ان کی عید عید ہی نہیں ہوتی اب کسی کی بھی عید دیکھ لیں چاہے عیسائیوں کی عید دیکھ لیں یہودیوں کی دیکھ لیں دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب کی جتنی بھی عید ہیں اور جتنے بھی تیوار چھوٹے بڑے ہوتے ہیں سمیں ناچ گانا ہوتا ہے سمیں بے حیائی ہوتی ہے سمیں بے پردگی ہوتی ہے عورتیں بے پردہ ہو کر اپنے مردوں کے سامنے آتی ہیں لیکن ہماری عید میں دیکھ لیجئے ہماری عید میں ہمارے صفوں میں ایک بھی عورت نہیں ہم یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے یہ ہمارے عید کی خوبی ہے جو کسی دوسری عید میں نہیں پائی جاتی میرے بھائیوں لہذا اس عید کو اسی طرح سادہ رکھنا ہمارے عید کو اسی طرح سمپل رکھنا بے حیائی اور فحاشی اگر ہماری عید کے دن میں آگئی تو یہ سمجھ لیجئے ہمارے عیدیں بھی غیروں کی عیدیں کو ترہ ہو گئیں ہمارے تیوار بھی غیروں کے تیوار کے معنید ہو گئیں ہماری عیدیں اسی سادے اور سمپل ہونا چاہیے سادگی سے عید منانی چاہیے آپ خوشی منائیں لیکن خوشی کی انتہا نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگیں اللہ اس کے رسول کے حکامات کو ٹھکرا دیں اس طرح ہر چیز سے ہر طرح کی بے حیائی سے ہماری عید پاک ہونی چاہیے یہ ہمارے عید کی ہمارے خوشی کے دن کی یہ خوبی ہے یہ اچھائی ہے یہ خیر ہے اسی طریقے سے ہمارے عید کی تیسری خوبی یہ ہے جو کسی مذہب کے عید میں نہیں پائی جاتی وہ کیا ہے ہماری عیدیں شور ہنگامہ جنوس محفلے سے پاک ہوتی ہے ہمارے عیدوں میں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی کہ رات بھر کہیں بھی محفلے لگائیں قوالے کی محفلے ہو ناچ گانے ہو یہ ہمارے عیدوں میں نہیں ہوتا شور ہنگامہ نہیں ہوتا گھول تاشے نہیں ہوتے کہ رات بھر لوگ سو نہ پائیں لوگوں کی نیدیں حرام ہو جائیں لوگوں کا چہن اور سکون چھن لیا جائیں ہم اپنی خوشی کے وجہ سے دوسروں کو تکلیف دیں دوسروں کو پریشانی میں مطلع کریں ہماری عید میں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں یہ کس کو پریشانی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا آبادی سے باہر جاؤ نماز پڑھو سوچئے آبادی سے باہر جاؤ عیدگان میں جاؤ میدان میں نکلو جہاں آبادی نہ ہوتی ہو وہاں جا کر عید کی نماز پڑھو ہماری عیدوں میں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی ہماری عیدوں میں ڈھولتا سے نہیں بستے کہ راتوں کی نیدیں خراب ہو جائیں لوگوں کی لوگوں کو ہماری آواز سے تکلیف پہنچے ہماری عیدوں میں یہ ساری چیزیں نہیں جاتی میرے بھائیو یہ ہم کو پیغام دینا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو کہ ہماری عید بڑی سادھی ہوتی ہے بڑی سمپل ہوتی ہے ہمارے خوشی کے دن کی وجہ سے ہمارے تیوہار کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں یہ نئی روڈ پورا جام کر دینا ڈھولتا سے لے کر نکلنا پوری رات بجاتے رہنا ڈانس کرتے رہنا کوئی نہ سو پائے بیمار آدمی کی بیماری میں اضافہ ہو جائے لوگ پریشان ہو جائیں ایسی ہماری عیدوں میں نہیں ہوتا میرے بھائیو لہذا اپنی عیدوں کو پاک رکھنا یہ نہیں کہ آج کے دن ڈھولتا سے بجانا اور جو اجنبی خواتین ہیں ان سے ملاقات کرنا ان سے مسافہ کرنا اگرچہ آپ کی رشتہ داری میں سے ہوں جو آپ کے لئے حرام ہیں جو عورتیں ان سے ہاتھ ملانا ان کو سلام کرنا اور ان سے گلے لگنا حرام ہے ہمارے عید کا خاصہ نہیں ہے میرے بھائیو اپنی عید کو پاک رکھو اپنی خوشی کے دن کو صاف رکھو اس میں ملاوٹ مت کرو غیروں کی اترے اسی طریقے سے آپ کو اتلا ہوں ہماری عید کی چوتھی جو خوبی ہے جو کسی بھی مذہب کے عید میں نہیں پائی جاتی وہ ہماری عید پوری انسانیت کو امن و سلامتی کا درس دیتی ہے امن و سلامتی کا درس ہماری عید کے دن دیتی ہے آپ دیکھیں ہمارے چوہار کے دن ہمارے خوشی کے دن کیا کبھی کسی کو تکلیف موجستی ہے کبھی نعوذ باللہ کسی طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہم سکون سے آتے ہیں سکون سے چلے جاتے ہیں کبھی بھی کوئی ہنگامہ کوئی لڑائی جھگڑا یا امن و شانتی کو برہم کرنا امن و شانتی کے خلاف کوئی کام کرنا یہ ہماری عیدوں میں نہیں ہوتا ہماری عید امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے میرے بھائیوں اسی طریقے سے پانچویں خوبی ہماری عید کی جو کسی بھی مذہب کے عید میں نہیں پائی جاتی دوسرے مذہب کی جو عیدیں ہوتی ہیں دوسرے مذہب کے جو تیوہار ہوتے ہیں دوسرے مذہب کے جو خوشی کے دن ہوتے ہیں وہ کسی عظیم انسان کی پیدائش یا کسی عظیم انسان کی وفا سے تعلق رکھتی ہیں کوئی بڑا آدمی ان کے مذہب کا کوئی مر گیا کوئی پیشوا ان کے مذہب کا مر گیا اس دن خوشی کا دن غم کا دن کوئی اس دن پیدا ہوا بڑا آدمی تو اس دن خوشی کا دن جیسے عیسائی لوگ بناتے ہیں یہودی لوگ مناتے ہیں غلود لوگ مناتے ہیں ساری دنیا کے مذہب کے لوگ اس طرح کی عیدہ ہی ہوتی ہیں یا تو اس دن کوئی پیدا ہوا ہے یا تو اس دن کوئی مرا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آیا اسی بنیاد پر اس دن عید ہو دیئے لیکن ہمارے مذہب کی عید کسی کی نہ پیدائش سے تعلق رکھتی ہے نہ کسی کی وفاظ سے تعلق رکھتی ہے نہ کسی بڑے حادثی یا بڑے واقعات سے اس کا تعلق ہے بلکہ ہماری عید کا جو دن ہے وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور امبو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے جڑی ہوئی ہے یہ عید ابراہیم خلیل اللہ کے کردار سے جڑی ہوئی ہے یہ عید امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے جڑی ہوئی ہے میرے نبی نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا اس دن نہ کوئی پیدا ہوا نہ کسی کا انتقال ہوا نہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید قرار دیا یہ ہمارے عید کا خاصہ ہے دوسرے لوگوں کے عیدوں میں ساری چیزیں نہیں پائی جاتی میرے بھائیو اور وہ کیا ہے اس عید کے دن کا پیغام کیا ہے میرے بھائیو اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کر دینا صرف جانور زباہ کرنا نہیں یہ قربانی کے عید نہیں ہے صرف جانور کو زباہ کر لینا قربانی کے عید کا نام نہیں ہے اللہ کے خاطر ہر چیز کو قربان کر دینا اسلام جس چیز کا ہم سے مطالبہ کرے اس کی قربانی دینا یہ قربانی کا پیغام ہے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں پندرہ بیس ہزار پچاس ہزار کا بکرا جانور لاکر زباہ کر دیئے ہم نے قربانی اللہ کے رامے پیش کر دی نہیں یہ قربانی نہیں ہے یہ اصل قربانی نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے حکم پر نبی کی سنت پر عامل کرسے ہوئے اپنے بیش بہا جانور کو ہم اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم ہماری جان کے لیے آجائے تو ہم اپنی جان کو بھی اسلام کے خاطر اللہ کے خاطر قربان کرنے اس کا نام عید ایک قربانی ہے اور اگر کہیں مال اٹھانے کی بات آئے اپنے مال کی قربانی دیں اپنے خواہشات نفس کی قربانی دیں گناہوں کو چھوڑنے کی قربانی دیں اللہ کی اتاعت کرنے کی قربانی دیں یہ اصل عیر قربان کا پیغام ہے میرے بھائیو صرف جانور کو زرح کر دینے کا نام قربانی کی عید نہیں ہے یہ اللہ کی خاطر قربان ہو جانا سب کچھ قربان کر دینا جو بھی اللہ ہم سے مانگے وہ قربان کر دینا اللہ کی بارگاہ ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ نے یہی کیا ابراہیم خلیل اللہ کیا صیرت ہے کیا کردار ہے آپ کی تاریخ کیا ہے بڑی منتوں اور سماجتوں کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد بڑی غریہ ازاری کے بعد بڑھاپے میں اللہ آپ کو اسماعیل جیسی ایک اولاد دیتا ہے اب سوچو بڑھاپے میں اگر کسی کے ہاں اولاد ہو بڑی منت سماجت کے بعد دعا کے بعد اللہ نے ان کو ایک اولاد اللہ کا حکم آیا نہیں اس کو میرے لئے قربان کر دو اپنے بیٹے کو ضبا کرو قربان کرو میرے لئے سوچئے کتنے ہمرا امتحان تھا کتنی بڑی آزمائش تھی وہی ایک سہارا بڑھاپے کا اسماعیل تھا لیکن اللہ کا حکم آیا اس کو بھی قربان کر دو میرے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بغیر کسی ہسکی چاہت کے بغیر سوچے اور سمجھے کچھ نہیں اللہ کا حکم آیا اپنے بیٹے کو لے گئے چھوری گردن پر رکھ دی سوچئے کیا یہ قربانی ہم دے سکتے ہیں کیا یہ قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے کیا مسلمانوں کی جماعت میں قربانی کا یہ جذبہ پایا جاتا ہے یہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر اسلام کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو یہ جذبہ ہونا چاہیے جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا جب تک یہ کردار ہمارے اندر نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ کے لئے نہیں زندگی گزاریں گے ظاہر سی بات ہے اسلام سے لوگ دور ہوتے جائیں گے اسلام سے لوگ متنفر ہوتے جائیں گے میرے بھائیو تو یہ اس طرح کی قربانی دینا اور ہمارے اس عید کی چھٹی خوبی یہ ہے جو دوسرے مدہب میں نہیں پائی جاتی وہ کیا ہے روز محشر کی یاد دلاتا ہے یہ چیز جس طرح آج ہم لوگ مرد ہیں عورتیں ہیں بولے ہیں بچے ہیں غریب ہیں مالدار ہیں چھوٹے بڑے سب عیدگاہ میں اکتھا ہوتے آج سب لوگ بلکہ جو بیمار حضرات ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے آنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے لئے تو جس طرح یہ سارے لوگ ایک میدان میں اکتھا ہوتے ہیں اسی دن ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین سارے لوگ کو محشر کے میدان میں اکتھا کرے گا سب سے سوال و جواب کرے گا ہم نے زندگی کے اندر کیا کچھ کیا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا میرے بھائیو اس دن سے سبق لے کر جاؤ کہ جس طرح آج ہم یہاں اکتھا ہوئے اللہ کے سامنے محشر کے میدان میں ہم کو اکتھا ہونا ہوگا ہر ایک ایک حرکت کا اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا پڑے گا اللہ ہم سے سوال کرے گا کوئی ہمارے اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا ڈائریکٹ اللہ ہم سے سوال کرے گا ڈائریکٹ اللہ ہم سے خطاب ہو اللہ رب العالمین ہم سے خطاب کرے گا ہم کو اللہ کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا کیا ہم آج اپنے دل کے اندر یہ حمت اور طاقت پاتے ہیں کیا ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ محشر کے میدان میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے اللہ کے سوالوں کا جواب دے سکے کیا ہماری زندگی ایسی ہے میرے بھائیو ہم میں سہر انسان گناہگار ہے خطاکار ہے سیاہکار ہے آج کے دن سے سبق لے کہ آج میں اللہ کے لئے سارے گناہوں کی قربانی دیتا سارے گناہوں کو آج سے میں چھوڑتا ہوں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ صرف وہی کام میں کروں گا آج کے دن سے یہ پیغام لے کر ہم کو جانا ہے آج کے دن سے ہم کو یہ سبق لے کر جانا ہے کہ آج کے بعد ہم اللہ کے لئے زندگی ازاریں گے اللہ کے لئے مریں گے اللہ کے لئے جھینگے نبی کی سنت کے مطابق ہم زندگی ازارنے کی اللہ سے توفیق طلب کریں گے میرے بھائیو یہ ایسی خوبیاں ہیں جو کسی دوسرے مذہب کی عیدوں میں نہیں پائی جاتی ہیں لیکن آپ کو میں یہ بتلاوں ایک اور چیز کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں ہم ہمیشہ بارہاں علماء سے مفتیان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مل صاحب بکرا کیسا ہونا چاہیے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے کون سے عیوب سے پاک ہونا چاہیے کہ ہماری قربانی صحیح ہو سکے لیکن کبھی بھی کوئی یہ بندہ سوال نہیں کرتا مل صاحب قربانی کرنے والا آدمی کیسا ہونا چاہیے کسی نے اس سوال کیا آج تک بولو اپنے ضمیر سے پوچھو آج تک کسی آدمی نے سوال کیا مل صاحب جو قربانی دیرہ وہ کیسا ہونا چاہیے ہم تو صرف جانور کے مطالق پوچھتے ہیں کون سے عیوب سے پاک ہونا چاہیے ایسا ہوگا تو ہوگی مل صاحب قربانی کی نہیں ہوگی ایسا ہے تو ہوگی کی نہیں ہوگی کبھی یہ آپ سوال کرتے ہیں کہ مل صاحب جو قربانی دیرہ وہ آدمی وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے کوئی نہیں سوال کرتا سب سے بڑی چیز یہی ہے آدمی جو قربانی دیرہ وہ کیسا ہے سب سے اہم چیز آپ جان لیں قربانی کی جو تاریخ ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی لیکن اس میں حابیل کی جو قربانی تھی وہ ذرا معمولی قربانی تھی اور قابیل بڑی باری قربانی دیا اللہ کی بارگاہ میں جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی حابیل کی قربانی جو بظاہر کم تر تھی قربانی کو قبول کر لیا اور جو قابیل کی قربانی بظاہر بہت بڑی تھی اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا کیوں رد کیا کبھی آپ نے غور کیا پہلی جو قربانی اللہ کے لئے پیش کی گئی اس میں ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے جو کم تھر تھی کم تھی اور دوسری کی قربانی جو زیادہ بظاہر تھی اس کی قربانی اللہ نے رد کر دی مردود کر دی کیوں وجہ یہ تھی کہ اس نے بطور تکبر بطور مباہات لوگوں کو دکھلانے کے لئے ریا و نمود اور شہرت کے لئے کہ میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں اللہ کے لئے نہیں اللہ کے خاطر نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لئے اس نے قربانی نہیں دی تھی اس لئے کہ میرے بھائی سے بڑی میری قربانی ہے لوگ یہ جان لیں کہ میں نے جو قربانی دی ہے وحابیل کے مقابلے میں بہت بڑی قربانی ہے اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا اللہ نے کہا کہا انما یتقبل اللہ من المتقین جو متقی بند ہوتے ہیں اللہ انہی کی قربانی قبول کرتا ہے اب بطلائیں اپنے آپ سے ہم لوگ سوال کریں کیا میں متقی ہو کیا میں متقی ہو اپنے آپ سے سوال کریں ورنہ آپ قربانی کرتے رہیں ایک نہیں ہزار کر دیں اگر ہم متقی نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری قربانی قبول نہیں کرے گئے جان لیجئے اللہ کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے پہلے متقی بنیں پرہیزگار بنیں اللہ سے ڈرنے والے بنیں اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف و خشیت بٹھائیں تب قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو سکتی اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی خوف و خشیت نہیں ہے ہم متقی اور پرہیزگار نہیں ہے تو ہماری قربانی اللہ کی ذات قبول نہیں کرے گی اسی ویسے اللہ نے کہا اے نبی ان سارے لوگوں سے اعلان کر دو کہو اے نبی ان سارے لوگوں سے اعلان کر دو کہو اس اللہ کے لئے جو سارے جہان کا رب ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے حکمیں دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فرما بردار میں بنوں حضر نگرامی اگر اخلاص ہماری قربانیوں میں نہیں ہے یہ تو جان لیجی اگر قربانی کرنے والا مخلص نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کے لئے قربانی نہیں پیش کر رہا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم پچاس ہزار کا جانور لائے تو روڈوں پر اس کو دوڑاتے ہیں گھر پہنچنے سے پہلے جانور کی تصویر ہم سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہیں پچاس ہزار کا بکرہ لائے ہوں تقریباً ستر کے جی گوست ہوگا آخر آپ کس کو دکھلانا چاہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر وارڈ سپ پر آپ یہ تصویر اپنے بکرے کی اپنے قربانی کے جانور کی کیوں نشر کرتے ہیں لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں کیوں لوگوں کو بھیجتے ہیں کیا بتلانا چاہتے ہیں یہی نہ کہ میرا جانور بڑا تندرست ہے موٹا تازہ ہے میں پچاس ہزار کا ساٹھ ہزار کا تیس ہزار کا بیس ہزار کا بکرہ لائے ہوں میرا جانور محلے میں سب سے زیادہ تندرست ہے لوگ دکھاتے فرتے ہیں دکھاتے فرتے رہیں یہ آپ کا صرف گوست ہے کھانے کا یہ قربانی نہیں ہے یہ قربانی نہیں ہے یہ اخلاص اس میں نہیں ہے اخلاص کے منافعے ساری چیزیں ہیں اخلاص پیدا کریں قربانی کرنے والا مخلص ہونا چاہیے اللہ کو دکھائیں اللہ کے لئے زباہ کریں آپ نے اللہ کے لئے قربانی کرنے کے لئے لوگوں کو دکھلانے کے لئے نہیں لوگوں کو فخر کرنے کے لئے نہیں کہ میرا اس سے زیادہ مضبوط ہے اس سے زیادہ تندرست ہے اس سے زیادہ گوست والا ہے میرا اس سے زیادہ مہنہ ہے اگر یہ کسی کی نیت ہے کسی کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کوئی اس نیت سے لاتا ہے قربانی کے بکرہ کہ میں دوسرے سے موٹا تازہ لاؤں گا دوسرے سے بڑا لاؤں گا دوسرے سے مہنہ لاؤں گا یہ سمجھ لیجئے وہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں قربانیاں پیش کر دیں اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرے گا اخلاص پیدا کرو مخلص بنو متقی بنو پرہیزگار بنو تب جا کر اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا میرے بھائیو اسی ویسے اللہ نے کہا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ دوسری جگہ اللہ کہتا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اپنے رب کے لیے نماز پر اپنے رب کے لیے قربانی کر اپنے رب کے لیے ہم کو کرنا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں لوگوں کو بتلانے کے لیے نہیں فخرہ اور گرور کرنے کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی شریک کسی کو نہیں کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو اس میں شریک کر رہے ہیں اور یہ ریاکاری ہے اور ریاکاری کی وجہ سے کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھو قربانی کرنے والا متقی ہونا چاہیے قربانی کرنے والا مخلص ہونا چاہیے قربانی کرنے والا معاہد ہونا چاہیے قربانی کرنے والے کے اندر ریاکاری نمود سہرت میں ہی پائی جانے چاہیے تب ہی جا کر اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا میرے بھائیو ایک اور چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تقریبا ہر سال اور ہر جگہ یہ بات ہم کو بتلائی جاتی ہے کہ ہم جو قربانی کا جانور زباہ کرتے ہیں اس کی جو غلازت ہوتی ہے اس کی جو نجاستیں ہوتی ہیں اجڑی ہے ہڈیاں ہیں یا اور جو بھی چمڑے وغیرہ ہیں جو بھی چیزیں ہیں ایسی جگہوں پر نہ پھیکیں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو اپنی قربانیوں کو برباد نہ کریں اپنی قربانیوں کو برباد نہ کریں میرے بھائیو اگر ہم قربانی کر لیے ختم ہمارا قصہ ہم لے جا کے غلازت روڈ پہ پھیک دیا ہم لے جا کر ہڈیا اور اس کی نجاستیں لے جا کر نالے میں ڈال دیا کیا ہم اللہ کی عبادت کر کے کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں لوگوں کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے اور خاص طور پر گزرگاہوں میں جہاں سے عام لوگ چلتے فرتے ہوں آتے جاتے ہوں ایسی راستوں میں اگر کوئی اس طرح کی نجیس چیزیں گوبر وغیرہ نجاستیں وغیرہ اجڑی وغیرہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ڈالتا ہے جسے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے یہ لعنت کا کام ہے جو راستوں پر گندگی ڈالتے ہیں اپنے گھر کی گندگی کورا کبار لے جا کے راستے میں پھیک دیا فلوتین میں ڈالا راستے میں ڈال دیا یہ حرام ہے کبیرہ گناہ ایسے لوگوں پر لعنت برستی ہے جے جائے کہ وہ حقیقت میں نجیس چیزیں ہو لہذا خربانی کی جو بھی چیزیں ہیں جانور کے اس کو کہیم معاشرے سے سماس سے آبادی سے دور لے جا کر اس کو دفن کر دیں ایسی جگہ پر پھیکیں جہاں سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ ظاہر سے باتیں جھڑی پھیکیں گے بدبو پھیلے گی بدبو کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گے لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی کتنے گناہگار ہم لوگ بنیں گے بتاؤں کتنا گناہ ملے گا ہم لوگوں کو اور ظاہر سے بات ہے کچھ لوگ ناپسند کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی سے پریشانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کیوں ہم تکلیف دیتے ہیں کیوں ہم نفرت دلاتے ہیں اسلام سے اپنے دین سے کیوں نفرت دلاتے ہیں مسلمانوں سے کیوں نفرت دلاتے ہیں کیوں ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے نفرت کریں ہم سے دشمنی کریں ہمارے خلاف عداوت اور بغاوت کریں ہم ایسا کوئی کام نہ کریں لہذا صفائی سترائی نظافت کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کریں کسی کو شکایت کرنے کی یا کسی کو شکایت پہنچانے کی ہم تکلیف نہ دیں اس طرح کی کوئی بھی کام نہ کریں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی زندگی بھر کی چھوٹی بڑی عبادتوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے اللہ ہم میں سے جو مسلمان مرد و خواتین بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جو ہم میں سے قرضدار ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی کوئی اسباب اور سہولت ادا فرما اللہ سارے مسلمانوں کو امن و سلامتی کے ساتھ زندگی وزارنے کی توفیق دا فرما اللہ ہم میں سے جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو بھی مصیبت میں گرفتار ہیں تو ان کی مصیبت کو اللہ ٹال دے اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما اللہ ہمان تمام لوگوں کی عبادتوں کو ہماری دوعاؤں کو ہماری منتوں اور سماجتوں کو اللہ تو شرفی قبولیست نواز دے اللہ جب تک زندگی دے کتاب السنت کے مطابع زندگی گزارنے کی توفیق دے جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر اتا فرما آمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین اقول قول یہاں استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین موسیقی